اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ صدق اللہ العزیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین ابھی سور منافقون کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی جس میں اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کے سلسلے میں اُبھارا ہے اور نہ خرچ کرنے کے بعد آخرت میں بندہ جس طرح سے کفے افسوس ملے گا اس کا نقشہ کھیچا ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں جب انسان کو بھیجا اور تمام نعمتوں کا انتظام کیا تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے دراصل اس کو بطور امانت دیا ہے کہ آپ ان کو اجتماع کریں اور جب وقت آئے تو اللہ کی راہ میں اس کو خرچ بھی کریں اور ایک مسلمان کا شیوہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی دیئے ہوئے مال کو کوشش کرتا ہے کہ اللہ ہی کے راستے میں لگائے اور اللہ جگہ جگہ قرآن پاک کے اندر اُبھارتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیجئے اور کبھی کبھی اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَا لَكُمَ اللَّهُ تُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ کیا ہوگے آئے تم لوگوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ اللہ ہی کا دیا ہوا مال ہے وَلِلَّهِ مِرَاثُ السَّمَيْوَاتِ وَالْأَرْضِ پوری آسمان و زمین کے جتنی مراثے سب اللہ کی ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَيْوَاتِ وَالْأَرْضِ جتنے بھی آسمان و زمین کے خزانے ہیں سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ نے آپ کو بطور امانت دیئے ہے آپ خود بھی استعمال کیجئے لیکن وقت آنے پر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیجئے اس کو آپ اپنا مال سمجھ کر لوگوں کو محروم نہ کیجئے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے سے آپ کترائیے مت اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتے ہیں حق اللہ سائل والمحروم کہ جو بھی مال آپ کو دیا گیا ہے اس میں مختلف حیثیتوں سے کسی نہ کسی کا حق ہے اور یہ مال اس وجہ سے بھی دیا گیا ہے اور خرچ کرنے کی بات اس وجہ سے کہی گئی ہے تاکہ وہ دولت وہ پیسہ اور وہ مال ایک جگہ جمع ہو کر نہ رہ جائیں کہ یہ جو خرچ کا سلسلہ ہے اسلام میں انفاق کا جو سلسلہ ہے صدقے کا جو سلسلہ ہے یا زکاة جو فرض کی گئی ہے یہ دراصل پورا اس وجہ سے ہے کہ دولت اور مال ایک جگہ جمع ہو کر نہ رہ جائیں مالدار مالدان نہ ہو کر رہے ہیں غریب غریب نہ رہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ انفاق کیا جائے جب ہم اس آیت کی روشنی میں سور منافقون کی دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر جنرل خرچ کرنے کی یا مطلق خرچ کرنے کی بات کہی ہے مطلق خرچ کرنے میں آ جائے گا وَاَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِنْ قَبْلِ اَنیا آتیا آپ اگر دولت و سروت والے لوگ ہیں تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کیجئے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے سلاحیت ہے تو اللہ کی راہ میں سلاحیت خرچ کیجئے آپ کے پاس سلاحیت نہیں ہے وقت ہے تو اللہ کی راہ میں آپ وقت لگائیے اگر اتنا بھی نہیں ہے آپ کے پاس آپ کی اولاد ہے آپ کی اولاد کو اللہ کی راہ میں آپ خرچ کیجئے وقف کیجئے تو اللہ تبارک و تعالی جب بات کرتے ہیں خرچ کرنے کی اس طرح کی آیات میں تو اس کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ اول درجہ پہ آپ مالی حصے سے خرچ کیجئے اگر نہیں ہے تو وقت لگائیے وقت خرچ کیجئے صلاحیت خرچ کیجئے اپنی اولاد کو خرچ کیجئے یعنی جس حساب سے بھی آپ اللہ کے دین کے لئے اسلام کے لئے یا اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں اس کو خرچ کیجئے ورنہ آئیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالی نے جس بات کا تذکرہ کیا ہے کل اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ موت سے پہلے یہ تمام چیزیں کر لینی ہیں موت کے بعد وقت نہیں ملے گا بندہ مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں جب دیکھے گا کہ خرچ کرنے پہ اتنا سواب خرچ کرنے پہ اتنی نیکیاں خرچ کرنے پر اتنے درجات بلند ہو رہے ہیں تو وہاں افسوس کرے گا اور یہ کہے گا کہ پروردگار مجھے ایک موقع دیجئے فَأَصَدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِمْ تاکہ میں تصدیق کر کے آؤں یا تاکہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگ میں سے بن جاؤں تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں وہ نیک ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں کسی بھی لحاظ سے اپنے طرف سے کچھ بھی خرچ کرتے ہیں وہ صالح لوگ ہوتے ہیں اور جو کنجوسی بخل کرتے ہیں وہ ناپسندیدہ بندے ہوتے ہیں وہ خسارہ اٹھانے والے بندوں میں سے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بار بار اور اس سے جو پہلی اوپر کی آیات گزری ہیں اس میں بھی اسی بات کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالی نے کہا کہ آپ کی اولاد اور آپ کا مال اللہ کے راستے سے اللہ کے ذکر سے آپ کو غالف غافل نہ کر دے تو یہ جو آیت کا ربط ہے اس سے بھی بتا چلتا ہے اولاد کو اللہ کی راہ میں لگانا وقف کرنا مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا خود اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگانا اپنی صلاحیت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ کتنا ضروری ہے ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا چاہے وہ مال ہو چاہے اولاد ہو چاہے صلاحیت ہو چاہے وقت ہو ہر ہر چیز کا حساب ہوگا اور وہاں حساب دینے کے لیے ہمیں دنیا ہی میں تجاری کرنی ہوگی وانا کفے افسوس ملنے کے کچھ نہیں ہوگا وہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا اللہ تعالی نے جو ہمیں یہ موقع دیا ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے ہم اللہ کی راہ میں ہر لحاظ سے چیزوں کو خرچ کریں امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین وما علینا إلا البلاہ